موشکار کل رات کو ارنب گوسوامی پر اٹیک ہوا اس سے پہلے انہوں نے کانگریس پریسیڈنٹ سونیا گاندی کے خلاف کافی ساری باتیں بولی تھی ارنب گوسوامی کا کہنا ہے کہ اٹیک ان پر کانگریس نے کروایا ہے اس کانٹروورسی کے بارے میں ہم پوری چیزیں ڈسکس کریں گے اسی ویڈیو میں مگر اس سے پہلے ضروری ارنب گوسوامی کی جرنلزم اور ان کی جرنی کو سمجھنا اگر آپ کو اس جرنی اور جرنلزم انٹریس نہیں ہے تو آپ سکرین پہ دکھ رہے ٹائم سٹیم پہ چلے جائیے آپ کو ریسینٹ کانٹروورسی کے بارے میں سب کچھ پتا چل جائے گا مگر میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ارنب گوسوامی کی جرنی اور جرنلزم کو سمجھنے کی کوشش کریں سننے میں تھوڑا سا شاکنگ لگ سکتا ہے مگر ہمارے دیش کے باقی بڑے پترکاروں کی طرح انہوں نے بھی ڈی ٹی وی کے ساتھ ہی جرنلزم شروع کری تھی مگر چونکہ ڈی ٹی وی کی جرنلزم ڈی ٹی نیوز سے انسپائر تھی تو وہ کافی لمبے سمجھ تک چلنے کے بعد بورنگ لگنے لگی ارنب گوسوامی کا مند تھا کہ وہ شو بزنس کی طرح کام کریں انہوں نے انڈیا میں فاکس نیوز والا فارمیٹ لانے کی سوچی انہوں نے ٹائم سنو جوائن کرا اور ایک لمبے سمجھ تک ان کا شو نیوز آور کافی پاپلر رہا اس کے پاپلر ہونے کے پیچھے کی وجہ تھی فاکس نیوز والا ڈی بیٹ فارمیٹ فاکس نیوز جنہیں نہیں پتا یو ایس کے ایک میڈیا ارگنائزیشن ہے اور اس نے تیز تیز چلانے کی ڈی بیٹ اور ایک ساتھ ایک ٹی وی سکرین پر چھوٹی چھوٹی کھڑکیوں میں بیس پچیس لوگوں کو بلا کر کسی ویسے پر ڈسکشن کرنے کی باتیں شروع کری تھی یہی فارمیٹ ارنب گو سوامی انڈیا میں لے کر آئے اور اس لئے انڈیا میں وہ پاپلر ہوتے رہے ارنب گو سوامی کی پاپلرٹی کے پیچھے اور بھی وجہ ہے جب ارنب گو سوامی نے اپنی جنرلزم کے پیک پر تھے اس سمجھ دیش میں کانگریز کی سرکار تھی اور ارنب گو سوامی سنگل ہینڈڈیڈلی کانگریز کی ساری باتوں کو ڈسٹرائی کرتے تھے ہر رات نو بجے ارنب گو سوامی ایک بڑی وجہ ہے راحل گاندی کے فیلئر کے بیچھے دراصل راحل گاندی نے 2013 میں اپنا پہلا ٹی وی انٹرویو ارنب گو سوامی کو ہی دیا تھا اور اس انٹرویو کے بعد شاید راحل گاندی کی چھبی کو جتنا ڈینٹ پڑا اتنا اس سے پہلے کسی اور ایبنٹ کے تروں نہیں پڑا تھا ارنب گو سوامی کو لوگ اس لئے اور پسند کرتے تھے کیونکہ جب وہ پترکاریتہ کر رہے تھے تب دیش میں کانگریز کئی سارے گھوٹا لے کر رہی تھی ارنب گو سوامی لگاتار کانگریز پہ اٹیک کرتے تھے اور اس سے دیش کے میڈل کلاس کو لگتا تھا کہ وہ ان کی آواز ہیں مگر یہ چیزیں 2014 کے بعد چینج ہونے لگی 2014 کے بعد دیش میں سرکار تو بدل گئی مگر ارنب گو سوامی سیم تھے اور ان کی جنرلزم بھی سیم رہی یعنی کہ ان کی اٹیک کانگریز پر ہی جاری رہے انہوں نے ٹائمز ناؤ 2016 میں چھوڑ دیا اور اس کے بعد بی جے پی ایم پی راجیف چند شیکھر کے ساتھ مل کر ایک نئی کمپنی بنائی جس کے تھروں ریپبلک چینل شروع ہوا 2019 میں ارنب گو سوامی نے ریپبلک میں 82% سٹیکس لے لیے ہیں کیونکہ راجیف چند شیکھر نے اپنے سٹیکس واپس بیچ دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ اس سمیں ارنب گو سوامی پوری طرح سے ریپبلک میڈیا کے مالک بھی ہیں مگر ارنب گو سوامی کی جنرلزم کا یہ جو چینج ہے وہ کئی سارے لوگوں کو پسند ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ ہے کہ دیش کی جو میجورٹی ہے اس نے نریندر موڈی کو ووٹ کر آئے ارنب گو سوامی ابھی بھی ان لوگوں کو اٹیک کرتے ہیں جو نریندر موڈی کے اوپوزیشن میں کھڑے ہیں دیش کی جس جنتہ نے نریندر موڈی کو چنا ہے وہ ارنب گو سوامی کی ان کلپس کو بہت خوشی کے ساتھ شیئر کرتی ہے مگر ایسا نہیں ہے کہ پورا کا پورا رائٹ ونگ ارنب گو سوامی کو سپورٹ کرتا ہو کئی سارے ایشوز جیسے کی سبری ملا مندیر والا ایشوز جس پر ارنب گو سوامی کے وچار رائٹ ونگ سے پوری طرح سے الگ ہیں اس لئے ارنب گو سوامی کو رائٹ ونگ والے بھی ناپسند کرتے ہیں مگر زیادہ تر کیسے اس میں ارنب گو سوامی ٹی وی پر آ کر کئی سارے لوگوں کو اس طرح سے vehemently اٹیک کرتے ہیں کہ اس سے خوش ہو کر وہ کلپس رائٹ ونگ کے لوگ زیادہ تر سوشل میڈیا پر شیئر کرتے رہتے ہیں جن لوگوں کو ارنب لگاتار اٹیک کرتے رہتے ہیں انہیں ارنب کی اگر لینگویج میں کہا جائے کہ ار بانچ اوپ ہیز بینز یعنی کہ وہ وہ لوگ ہیں جو ایک سمیں تک ستہ پر قابض تھے یا پاورفول تھے مگر اس سمیں وہ irrelevant ہیں یعنی کہ ارنب کی repetitive attack are now counterintuitive for those people کیونکہ ارنب ان کو بار بار mainstream میڈیا میں ڈسکس کر کے ان کی relevance کو ہی بڑھاتے ہیں اور اس سے کوئی بھی فائدہ نہیں ہوتا ارنب گو سوامی کی یہ journalism entertaining تو لگتی ہے مگر اس میں journalism والی بات نہیں ہے جب ممبئی کے باندرہ میں بہت سارے migrants ایک جگہ اکھٹا ہوئے تو ارنب گو سوامی نے اپنے ٹی وی شو پر دکھایا کہ کیسے ممبئی میں مسجد کے باہر یہ migrants اکھٹا ہوئے ہیں ارنب گو سوامی نے پوری طرح سے ignore کر دیا کہ یہ migrant crisis صرف ممبئی سے related نہیں ہے یہ پوری country میں الگ الگ جگہ پر دیکھی جا رہی ہے ججرات کے صورت میں بھی اس طرح کی crisis ہم نے دیکھی اور نئی دلی میں بھی دیکھی یعنی کہ migrant crisis میں جو چیزیں discuss ہونی چاہیئے تھیں وہ تھا کہ کیسے states کے پاس اتنے resources نہیں ہیں اور ان کی preparedness نہیں ہے کوویٹ سے لڑنے کی کہ وہ اپنے migrants کو سنبھال پائیں یا ان کی help کر پائیں کیسے کیندر سرکار نے جو آج سے تیس دن پہلے کہا تھا کہ دوسرا stimulus package آئے گا وہ ابھی تک نہیں آیا اور اس کی کتنی ضرورت ہے ان ساری چیزوں کی discussion کو زیادہ screen time دیا جانا چاہیئے تھا مگر ارنب گو سوامی نے چنا کہ ہم مسجد والے انگل کو discuss کریں اس کے ساتھ یہ بھی ریسنٹلی جب سادھوں کی لنچنگ ہوئی پالگھر میں تو اس کو discuss کرنے کے لئے ارنب گو سوامی نے یہ کہا یہی ہے وہ clip جس کی وجہ سے ابھی ریسنٹلی ارنب گو سامی ورسیز کانگریز کی پوری کانٹروورسی سٹارٹ ہوئی اس clip کے ساتھ ایک problem یہ ہے کہ سادھوں کی جو لنچنگ ہوئی اس میں جو انگل زیادہ investigate کیے جانے چاہیئے تھے وہ تھے کہ کیسے وہاں پر پولیس کھڑی رہی اور اس نے سادھوں کو بچانے کی کوشش نہیں کری ایک اور انگل تھا کہ کیسے 3 سے 4 دن تک یہ خبر دبی رہی جبکہ باقی جتنی بھی لنچنگ کی خبریں ہیں دیش میں وہ mainstream media ترند اٹھا دیتا ہے ایک یہ بھی انگل discuss کیا جا سکتا تھا کہ اس state کی سرکار کو کیوں لگے 3 سے 4 دن اس خبر کو باہر لانے میں ان ساری باتوں سے دھیان ہٹ کر ابھی پورا کا پورا discussion ارنب گوسوامی اور سونیا گاندی پر کندرت ہو چکا ہے ایسا نہیں کہ ارنب گوسوامی نے وہ سارے سوال نہیں اٹھائے جو اٹھائے جانے چاہیئے تھے مگر اس پورے issue کے جو lime light میں ہیں وہ وہ چیزیں ہیں جو اس سے super discuss ہونی ہی نہیں چاہیئے تھی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سونیا گاندی نے کوئی statement نہیں جاری کرا تو کیا ہمارے پی ام موڈی نے کوئی statement جاری کیا ہے انہوں نے تبریج کی لنچنگ میں پارلیامیٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ انہیں بہت دکھ پہنچا وہ اس طرح کی کوئی بات سادھوں کی لنچنگ پر بھی لکھ سکتے تھے مگر انہوں نے بھی کوئی statement نہیں دیا لگتا ہے یہ statement statement والی باتوں کو چھوڑ کر ہمیں اس بات پر completely focus ہونا چاہیئے ریزر شاپ attention کے ساتھ کی سادھوں کو نیائے کیسے دلائے جائے اور کیسے اس بورے کیس کی سی بی آئی جانچ ہونی چاہیئے یہ تو رہی بات ارنب کی criticism کی اور ان کی journalism کی مگر اس کے ساتھ ساتھ جو کانگریز کا reaction تھا وہ بھی اچھا نہیں تھا کانگریز کے کچھ spokesperson بہت گھٹیا قسم کی poetry لکھ رہے ہیں ارنب گو سوامی کے بارے میں نیوز میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کانگریز ارنب گو سوامی کے اوپر لیگل ایکشن لینے کی بھی تیاریہ کر رہی ہے کانگریز کے سپورٹر یہ تک کہتے ہیں کہ let the angle speak اور اس کے بعد پوری کی پوری جو کانگریز کے جتنے بھی لیڈرز ہیں انہوں نے الگ الگ طرح سے اس طرح سے گسے بھرے statement جاری کرے کیونکہ سونیا گاندی سے ارنب گو سوامی نے سوال پوچھے یہاں پر میں نے دو thoughts ہیں پہلا thoughts یہ ہے کہ کانگریز اپنے آپ کو freedom of expression کا پرودھا بتاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ freedom of expression سب کو ہونی چاہیے ایسے میں جو ارنب گو سوامی نے کہا کیا وہ freedom of expression کے اس circle کے اندر نہیں آنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ کانگریز کے لیڈر جتنی طاقت کے ساتھ سونیا گاندی یا گاندی پریوار پر ہوئے کسی بھی اٹیک کو بچانے کے لئے اترتے ہیں اگر وہ اتنی ہی طاقت کے ساتھ opposition کا role play کرتے تو شاید آج کانگریز کی condition بہت اچھی ہوتی یہ سارے statement کل کے پورے دن میں آتے رہے اس کے بعد دن ڈھلا اور شام کو رات میں جب وہ اپنی بی بی کے ساتھ گھر جا رہے تھے تو ان کے گھر سے کچھ دوری پر ان پر اٹیک ہوا اٹیکرز کو ان کے گارڈز نے پکڑ لیا اور اندب گو سوامی نے ایک لیم کرا کہ یہ اٹیکرز کانگریز نے بھیجوائے تھے یہ نیوز آنے کے بعد کئی سارے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ اٹیک فیک تھا زیادہ تر لوگ ان میں سے نٹی بی جے پی تھے یا پھر سیدھے کانگریز سپورٹر تھے یہ وہی لوگ ہیں جو رویش کمار کو جب کال آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ مزلنگ آف تو میڈیا وائس ہے یہ وہی لوگ ہیں جو ارون کجریوال کو جب تھپڑ پڑتا ہے تو کہتے ہیں کہ اٹیمٹڈ مرڈر تھا یہ وہی لوگ ہیں جب گوپال ایک ایئر گن کے ساتھ پکڑا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ ٹیرزٹ ہیں مگر جب ارنب کے اوپر کوئی اٹیک ہوتا ہے تو سب سے پہلا ان کا ریکشن ہوتا ہے کہ یہ فیک تھا یہ بات دی بہت زیادہ ہپوکریٹکل ہے مگر اس کے بارے میں وہ لوگ ڈسکس نہیں کرتے جو ارنب کی پترکاریتہ کو ناپسند کرتے ہیں میرا ایسا ماننا ہے کہ ارنب کی جنرلزم کی کرٹیسیزم ہونی چاہیے وہ جو کر رہے ہیں وہ اچھی جنرلزم کی دائرے میں کہیں بھی نہیں آتا ہے ارنب گو سوامی نے جو کہا اس پر اگر کانگریس لیگل ایکشن لیتی ہے تو وہ بھی کسی بھی انگل سے صحیح نہیں ہوگا اور اگر آپ ارنب گو سوامی پر ہوئے فیزیکل اٹیک کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو آپ مانسک روم سے بیمار ہیں یہ تھے دوستو میرے پورے تھوٹ ارنب گو سوامی کی کانٹروورسی کے اوپر اور ان کی جنرلزم سٹائل کے اوپر امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو میرا کام پسند آتا ہے تو مجھے پیٹریون اور ارسٹا موزو پر جا کے سپورٹ کیجئے آپ جوائن بٹن بھی کلک کر کے بھی مجھے سپورٹ کر سکتے ہیں میں آپ سے ملوں گا اگر کسی اور ویڈیو میں تب تک کلیے اپنا دھیان رکھے گا جائے ہند بندی ماتر